ڈار صاحب آپ اس کے اوپر کومنٹ کرنا چاہیں گے دیکھیں مرتضی بہاب صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈائی سال ہم حکومت کے ساتھ کوشش کرتے رہے لیکن جو بھی یہ کوشش کرتے رہے پوری قوم جانتی ہے نارو کے لیے کوشش کرتے رہے اپنے کیسیز کے اوپر ریلیف کی کوشش کرتے رہے جو ایک کلچر پولیٹیکل چلتا آرہا تھا ملک صاحب ایک دوسرے کے لیے مکمکہ کرنا ایک دوسروں کی فائلیں دبا دینا کور اپ کرنا جب یہ ان کو نہیں ملا یہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں یہ حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں یہ پرائیم میسٹر عمران حان کو بلیک میل کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جی دو ہزار چودہ میں پرائیم میسٹر یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بلیک میل ہے آپ تو خود کرتے تھے اور کہتے تھے ہمارا جمہوری حق ہے آپ کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ بلیک میل کے لیے کیا کیا ڈرامے انہوں نے نہیں کیے پسے پوش بردہ کیا کیا یہ آپوزیشن کرتی رہی کیا کیا ان کی ڈیمانڈیں تھیں اور کیا ہوا میں نے کہا کچھ چیزیں ایسی ہیں اس پہ کھل کے ملک صاحب پروگرام کر لیں گے میں اصل ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے بڑی زبردست بات کیا فیٹ ایف پہ کیا ہوتا رہا فیٹ ایف پہ آپ ان سے ملے نہیں ان کو راضی کرنے کے لیے انہیں ملاقات کے لیے پنڈی جانا پڑا وہ باقی کہانی تو آپ سب کے سامنے ہیں تو آپ تو پھر نظام حکومت ادھر سے چلا رہے ہیں آپ سے تو نہیں چلتا پھر تو آپ کی بات کا تو یہ مطلب ہے ملک صاحب یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں انہیں پتہ ہے کہ اے نارو اور یہ چیزیں اس لیے میں نے کہا یہ بڑا ایک لمبا پروگرام ہو جائے گا میں ملک صاحب کی بات انہوں نے بڑی زبردست یہ آئے مل کر لیکشن اصلاحات کرتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے ان کو دعوت دیا جیل میں ڈالوں گا حدیم صاحب وہ تو کہتے ہیں مل صاحب اب سارے چوڑ ڈاکو نہیں ہیں دیکھیں سارے نہیں ہیں دیکھیں دیکھیں اب مقصد سارے چوڑ ڈاکو نہیں ہیں سارے چوڑ ڈاکو نہیں ہیں اس میں بلا آدمی کونز ہے بتا دیں اس کا نام لے دیں کہ یہ بلا آدمی ہے دیکھیں جس جس کو اپنے کیسز کا سامنے ہیں یا جن جن کے اوپر مقدمات ہیں اور وہ بھی مجارٹی کے مقدمات ملک صاحب انہوں نے ہی ایک دوسرے کے اوپر اپنے اپنے ادوار میں بنائی ہیں